ہی گائز ویلکم بیکٹو مائی نیو ولاغ تو گائز آج ہم آپ کو ٹریول کروانے والے ہیں ڈوڈا سیٹی سے لے کر جی ایم سی ڈوڈا تک کا سفر یعنی کہ یہ جرنی رہنے والی ہے ڈوڈا سیٹی سے لے کر گورنمنٹ میڈیکل کالیج ڈوڈا تک اور ہم آپ کو گورنمنٹ میڈیکل کالیج ڈوڈا کے اندر کے ویوز اندر کی ایمیجز اندر کے نظارے بھی اس ولاغ میں دکھائیں گے آپ بنے رہے گا اس ولاغ کے ساتھ شروع سے لے کر لاز تک اس وقت جو تصویریں آپ کچھ خوبصورت دیکھ رہے ہیں یہ ڈوڈا سیٹی کی ہیں اور ساتھ ساتھ جی ایم سی ڈوڈا گھٹ کے اندر جو لوکیٹ ہے اس کی تصویریں بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ٹوٹل ٹریول ٹائم جو ہے یہ پانچ سے چھے کلومیٹر کا رہے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے گوگل سیٹلائٹ ایمیجز میں جی ایم سی ڈوڈا گھٹ کی دکھا رہا ہوں آپ بھی دیکھیں کی کس طرح سے ہمیں اس کو لوکیٹ کرنا ہے سب سے پہلے سرچ باکس کے اندر گورنمنٹ میڈکل کالیج ڈوڈا آپ جو ہے سرچ کریں گے اس کے بعد اس کو زوم ان کریں گے تو اس طرح کی سائٹ جو ہے ہمیں گوگل ایمیجز جو سیٹلائٹ ایمیجز ہے وہ دکھائیں گی تو آپ بھی یہ سیٹلائٹ ایمیجز گورنمنٹ میڈکل کالیج ڈوڈا کی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہاں پہ جب ہم اس کو زوم ان کریں گے تو اس طرح سے ہمیں یہ لوکیشن پہ جو ہے سیٹلائٹ ایمیجز کے دورہ دکھایا جائے گا کہ جی ایم سی ڈوڈا گورنمنٹ میڈکل کالیج ڈوڈا کی سائٹ کیسی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ کنسٹرکشن والی سائٹ بھی دکھائی دے رہی ہے اور جو مین کمپلیکس ہے وہ بھی دکھائی دے رہا ہوگا تو یہ گوگل ایمیجز ہیں گوگل سیٹلائٹ ایمیجز ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو سیٹلائٹ کے دورہ بھی اس سائٹ کو دیکھ سکتے ہیں تو گائز چلو شروع کرتے ہیں آج کا یہ سفر تو ہماری یہ جرنی ڈوڈا سیٹی میں نگری روڈ سے شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم نگری روڈ پہ آ جاتے ہیں تو دوستو نگری روڈ پہ آتے ہی آپ کو اس طرح کا ڈائریکشن کا بورڈ وہاں پہ دیکھے گا جس میں گورنٹ میڈکل کالج گھٹ ڈوڈا کی ڈائریکشن دی ہوگی تو اکورڈنگلی ہم اس ڈائریکشن کے مطابق اس روڈ پر آگے کو نکل پڑے تو ہم نے یوز کیا تھا ٹو ویلر کا آپ ٹو ویلر بھی یوز کر سکتے ہو ٹو ویلر بھی یوز کر سکتے ہو گورنٹ میڈکل کالج ڈوڈا تک پہنچنے کے لیے تو اس طرح سے مارکٹ کو کراس کرتے ہوئے ہم آگے کی اور نکل پڑے آپ بھی اس ویلوگ میں ہمارے ساتھ بنے رہیے تو دوستو یہاں پہ مارکٹ کراس کرنے کے بعد پاپولیشن کا ایریا کراس کرنے کے بعد اس طرح سے آپ کو خالی روڈ آگے دیکھنے کو ملے گی اور سائیڈ میں آپ کو پہاڑوں کی گرینڈری بھی دیکھنے کو مل رہی ہوگی تو گائیز تھوڑا ہی ڈسٹنس کور کرنے کے بعد اس روڈ کا اس روڈ کا پہلا بریج آ جاتا ہے اس بریج کو کراس کرنے کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا روڈ کافی صاف ہے اور وائیڈ ہے میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ہم نے اس جرنی میں ٹو ویلر کا یوز کیا ہے اور آپ ٹو ویلر بھی یوز کر سکتے ہیں اور فور ویلر بھی یوز کر سکتے ہیں گورنمنٹ میڈیکل کالیج جوڈا تک پہنچنے کے لیے تو اس طرح سے ہم اپنی جرنی کو آگے بڑھا رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ بنے رہیے تو روڈز کے اس سائیڈ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو میں نظارہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہے سٹی ڈوڈا کا نظارہ لیکن نگری والی سائیڈ کا ایریا ہی اس کیمرہ میں آپ کو دکھ رہا ہوگا تو دوستو تھوڑا سا ڈسٹنس کور کرنے کے بعد تھوڑی دور آنے کے بعد ہم ایک جگہ روکے اور یہاں سے میں نے اپنے کیمرہ سے یہ ویو کیپچر کرنے کی کوشش کی جو آپ اپنی سکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کو سٹی ڈوڈا کا ایریا بھی یہاں سے دیکھنے کو ملے گا پل ڈوڈا کا ایریا بھی یہاں سے دیکھنے کو ملے گا زوم ان کر کے اگر آپ کو میں دکھا دوں تو یہ پل ڈوڈا کا ایریا ہے اور یہاں سے اوپر کی اور اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ یہ سٹی ڈوڈا کا ایریا ہے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو دوستو اس کے بعد ہم یہاں سے آگے اپنی جرنی کی اور نکل پڑے تو دوستو تھوڑا اور ٹریول کرنے کے بعد ہم گھٹ کے ایریا کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں یہاں سے گھٹ کا مین ایریا شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ شافت بھی دکھائی دے رہے ہوں گی کچھ لوگوں کے گھر بھی دکھائی دے رہے ہوں گے تو اس کے بعد جو مین پاپولیٹڈ ایریا گھٹ کا آتا ہے وہ آپ کو اپنی سکرین پر اس وقت دکھائی دے رہا ہوگا تو اس کے بعد جب ہم مین گھٹ کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ڈاؤن سائیڈ کی روڈ لیتے ہوئے گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا کی اور بڑھنا ہوتا ہے کیونکہ یہی روڈ جو ہے گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا تک جاتی ہے تو گھٹ میں جو پوپولیٹڈ ایریا کے نیچے والا روڈ ہے وہ لے کر جو ہے آپ اس دیسٹینی پر پہنچ سکتے ہیں جس طرح سے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو دوستو اب آپ کو یہاں پہ گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا کی کچھ بیلڈنگ سکرین پر دکھائی دے رہی ہوں گی یہ انٹری پوائنٹ پہ ہی کچھ بیلڈنگ بنائی جا رہی ہیں یہاں پہ یہاں بھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور میں کچھ دیر روک کر یہاں پہ آپ کو زوم ان کر کے ان کے ویجولز بھی دکھا رہا ہوں جو سٹارٹنگ پوائنٹ پہ ہی کچھ بیلڈنگ کنسٹرکٹ کی جا رہی ہیں یہ بھی اس انسٹیٹویشن کا پارٹ ہے اس کے بعد ہم آگے کی اور چل پڑے تو سٹارٹنگ میں آپ کو سیکیورٹی چیک کے پاس روکا جائے گا پوچھا جائے گا اس سیکیورٹی چیک کو پاس کرنے کے بعد آپ جو ہے ایڈوستیٹو بلوک کی طرف آگے کی اور نکل جاتے ہیں تو یہاں پہ میں کچھ ویجولز آپ کو اس ویلڈنگ کے بلکل پاس سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ بھی اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ روڈ جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے صاف میں یہ بلڈنگ بھی انڈر کنسٹرکشن ہے آئیستہ آئیستہ اس کیمپس کو بلٹ اپ کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے لیفٹ ٹرن لے کر ایڈوستیٹو بلوک کی اور اپنا سفر جاری رکھا تو دوستو اس ٹرن کے بعد جو اب آپ کی سکرین پر بلڈنگ دکھائی دے رہی ہے یہی ہے مین کیمپس گورنمنٹ میڈیکل کالج جوڈا کا ایڈوستیٹو بلوک بھی یہی ہے اور کلاسز والا بلوک بھی یہی ہے اسی بلڈنگ کے اندر گورنمنٹ میڈیکل کالج جوڈا کے پرنسپل بھی بیٹھتے ہیں چیف اکاؤنٹ آفیسر بھی بیٹھتے ہیں ایڈوستیٹو آفیسر بھی بیٹھتے ہیں اور باقی سارا سباڈینیٹ ایڈوستیٹو سٹاف بھی اسی بلڈنگ کے اندر کام کرتا ہے مین بلڈنگ سے یہ انٹری پوائنٹ پر انڈر کنسٹرکٹڈ ایڈیا آپ کو دکھا رہا ہوں جو بلڈنگز ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے بن رہی ہیں اور ساتھ میں آپ کو میں اب مین کیمپس کا بہار والا ایڈیا بھی دکھانے والا ہوں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ بہار بہت بڑا گراؤنڈ ہے پارکنگ کا ایڈیا کافی زیادہ ہے سٹاف کی گاڑیاں یہی لگتی ہیں اور سٹوڈنٹس کی گاڑیاں بھی یہی پہ لگتی ہیں اور اس کے بعد یہ سارا آؤٹر ایکسٹیریئر میں آپ کو گورنمنٹ میڈیکل کالیج ڈوڈا کا دکھا رہا ہوں اس کے بعد ہم اندر کی اور چلتے ہیں تو یہاں پہ یہ انٹری پوائنٹ ہے یہاں پہ بھی آپ کو سیکیورٹی چیک ملے گا اس کو پاس کرنے کے بعد جب آپ مین ڈور کے اندر آتے ہیں تو یہاں پہ اس کا میپ جو ہے لے آؤٹ اس پورے کیمپس کا آپ کو دکھائی دے گا ایک تو یہ میپ ہے اس کے ساتھ یہاں پہ یہ میپ بھی ہے 3D جو ہے میپس بھی ہے سیٹلائٹ میپ بھی ہے سب کچھ یہاں پہ اس کا آؤٹ لے ڈیزائن وغیرہ سب کچھ جو ہے اس کا آرکیٹیکچر جو ہے سارا کچھ دکھایا گیا ہے سٹارٹنگ میں ہی مین انٹری پوائنٹ پہ ہی اس کے بعد ہم اندر کی اور چل پڑے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تو یہاں پہ یہ مین ایریا ہے جہاں پہ پرنسپل کا آفیس بھی ہے چیف اکاؤنٹ کے بعد یہاں پہ آپ کو ایڈویسٹریٹو بلوک بھی ملے گا اور جہاں پہ ایڈویسٹریٹو آفیسر کا جو سب آڈینیٹ سٹاف ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو اکاؤنٹ سیکشن بھی ملے گا جہاں پہ اکاؤنٹ کے جو جتنے بھی ایمپلائیز ہیں وہ کام کرتے ہیں اور یہ وہ سارا سٹیٹنگ ایریا ہے جہاں پہ یہ سارے ایمپلائیز بیٹھ کے کام کرتے ہیں تو یہ فائنائنس بھی ہے اور ساتھ میں میں نے آپ کو ایڈویسٹریٹو جو ہے ایریا بھی دکھایا تو یہ فائنائنس دیپارٹمنٹ کے ساتھ یہاں پہ یہ کانفرنس روم ہے کانفرنس حال ہے جہاں پہ ایمپورٹنٹ میٹنگز کو کنڈکٹ کیا جائے گا ان فیوچر اس کے بعد یہ مین ایریا ہے کیمپس کے اندر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں بیچ میں انڈر کنسٹرکشن ایریا بھی ہے کیونکہ کالج کو کسی طریقے سے رن کرنا تھا تو ابھی بڑا سارا کام باقی ہے لیکن کلاس ورک ایڈویسٹریٹو سٹاف شفٹ ہو چکا ہے ساتھ میں کنسٹرکشن کا کام بھی لگا ہوا ہے یہ ویڈیوز بھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو دوستو اس کے علاوہ یہاں پہ کنسٹرکشن بھی چل رہی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر لیبر جو ہے وہ کام بھی کر رہی ہے کنسٹرکشن کا کام بھی جاری ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایڈویسٹریٹو کے پرپس کے حساب سے کلاسز کے پرپس کے حساب سے یہ بیلڈنگ تو رن کر دی گئی ہے لیکن ساتھ ساتھ میں کنسٹرکشن کا کام جاری ہے کنسٹرکشن کا کام جاری ہے تو دوستو اب ہم انٹر ہو چکے ہیں ایک کلاسز روم کے اندر جو ابھی کنسٹرکشن ہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنسٹرکشن جاری ہے بڑے میسیو سکیل پہ ہیوی سکیل پہ کنسٹرکشن چل رہی ہے اور اس طرح کا کلاسز روم ہوگا ان فیوچر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں ونڈوز سے آپ کو بہار کے ویڈیوز بھی دکھاؤں گا جن کی کنسٹرکشن ابھی چل رہی ہے یا انڈر کنسٹرکشن سائٹ جو ہے اس کے ویوز بھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں اسی کلاسز روم سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہار کا ایریا بھی انڈر کنسٹرکشن ہے کنسٹرکشن جاری ہے اور اس سائٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنسٹرکشن کا ایریا ہے اور وہ سائٹ ساری کی ساری ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا اور کیمپس کو اپنی فائنل شیپ ملے گی تو دوستو یہ سب ویوز دکھانے کے بعد ہم اب واپس لوٹ پڑے گرانڈ فلور کی اور تو دوستو اندر کے ویوز دکھانے کے بعد ہم نکل پڑے اپنے گھر کو تو مین گیٹ کے بہار ہم آ چکے ہیں جو انٹری گیٹ ہے مین بیلڈنگ کا مین کیمپس کا وہی ایجٹ گیٹ بھی ہے اور ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں باہر بہت بڑی پارکنگ کا ایریا ہے جس میں سٹاف کی گاڑیاں بھی لگتی ہیں سٹوڈنٹس کی بسز بھی لگتی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ ایکسٹیریئر جو ہے لپ دکھا رہا ہوں اس بیلڈنگ کا مین کیمپس کا آپ کی سکرین پر جو آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہاں پہ آئی ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیو کو انجوائے کیا ہوگا کافی کچھ آپ کو جانکاری بلوگ میں ویڈیو میں ملی بھی ہوگی تو دوستو یہ کچھ بیلڈنگ ہیں جو ابھی انڈر کنسٹرکشن ہیں انڈر کنسٹرکشن سائٹ ہے ساتھ میں یہ جو بیلڈنگ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں یہ بوائز ہوسٹل ہے جو تقریباً تیار ہے اس کے ساتھ جو مین بیلڈنگ مین کیمپس ہے ایڈمیسٹریٹو بلوگ کلاسز کا اس کے بیک سائٹ میں بھی کنسٹرکشن چل رہی ہے اور ہم نے جب ایگزٹ لیا تو ہم نے اسی روڈ سے آنا پریفر کیا تاکہ آپ کو باقی کا ایریا بھی دکھا سکیں ملتا ہے سیدر کنسٹرکشن چل رہی ہے سوی بیلڈنگ، جو… جو سوی بیلڈنگ جو سوی بیلڈنگ جو سوی بیلڈنگ تو دوستو یہ ہے کیمپس کا گرلز ہوسٹل جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا انفارمیٹیو بھی لگا ہوگا تو آپ نے کافی اسے انجوائی بھی کیا ہوگا تو دوستو اس چینل کو ضرور سپورٹ کیجئے گا سبسکرائب کا بٹن پریس کرنا نہ بھولیے گا ساتھی ساتھ بیل کا نوٹیفکیشن کا آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے اینڈ سے ہر لیٹیسٹ ویڈیو ان فیوچر آپ تک پہنچتا رہے ساتھی ساتھ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا اور کمنٹ میں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیے گا شیئر ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا